بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک اون میرے چینل پر دیسی بابو بہت شکریہ آپ کا ایک دفعہ فیر میرے چینل پر آنے کے لیے اور اپنا یہ قیمتی وقت نکالنے کے لیے چلے ٹائمز آہ کیے بگر ویڈیو کی طرف چلتے ہیں آج کا جو میرا ٹاپک ہے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ ہے پاکستان سے ترکی جو لوگ اللیگلی آنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے ایک چھوٹا سا میسیج ہے پاکستان سے ترکی آج کل لوگ دوبارہ سے ایونکہ ہماری سیٹی سیالکورٹ سے بہت لڑکے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اللیگلی جائیں آگے نکلیں میں نے بہر ہاں بہر کافی دفعہ ویڈیوز بنائی ہیں کہ آپ اللیگلی آنے کی کوشش نہ کریں ابھی وہ حالات نہیں رہا چکے ترکی نے بھی اپنے بارڈر کو ٹوٹلی سیل کر دیا پیچھے سے ٹھیک ہے اور سپیشلی فورسز بارڈر کو پر جاک کھڑی کر دیئے ایک ٹائم تھا کہ بارڈر کو پر ان کے صرف دو تین جوان ہوتے تھے اور وہ بھی ان کو یہ کہا گیا ہوتا تھا کسی کو کچھ نہیں کہنا آپ ان کو جانے دیں ٹھیک ہے ابھی یہ حالات ہیں کہ انہوں نے پروپر اپنی فورسز بارڈر کو پر کھڑی کر دیئے وہ اپنے بارڈر کو ٹوٹلی سٹرانگ کر رہے ہیں ترکی بھی اپ اپنی بارڈرز کو اوپر بارڈیں لگا رہا ہے اور اپنے بارڈرز کو جتنا ہو سکے سیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ ایک نیو اپ ڈیٹ ہے جو آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں اور انہوں نے ابھی اپنی پراپر فورسز بارڈروں پر کھڑی کرنا شروع کر دی ہیں اور جو کوئی بھی پاکستان سے یا افغانیسان کہیں سے بھی نکل کے ان لیگلی آنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو وہ آنے نہیں دے رہے ٹوٹلی انہوں نے اس چیز کو بلوک کرنے کی کوشش کر دی ہوئی ہے اور ریسینلی پچھے دنوں میں مجھے بھی ایک چیز ایک بائی نے بتایا تھا کہ میں نے آنے کی کوشش کی اور کافی زیادہ میرے ساتھ دو سے ہم سب پکرے گے اور جس میں انہوں نے ہمیں کافی زیادہ ٹوچر بھی کیا ہمیں کافی زیادہ مارا بھی اور واپس ہمیں واپس رپورٹ کیا گیا کیوں اس کی وجہ کیا تھی وجہ یہی تھی کہ وہ ان لیگل آ رہے تھے تو ظاہر ہے جب ان لیگل آ رہے تو آپ کے ساتھ کوئی بھی ہیپنڈ کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو سکتا ہے ویڈیوز بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ویڈیوز چاہتے ہیں کیسے لوگ دوڑ لگا کے جا رہے ہیں اور گارڈین کے لیے جاتے ہیں اس میں یہاں پہ جو کوشش کرتے ہیں ہم بہت زیادہ لوگوں نے کبھی یہ چیزیں نہیں دیکھی ہوتی کہ وہاں پہ پہ پہار بھی ہیں خوشک پہار ہیں پانی دوردو تک نہیں ہے کوئی پانی نہیں آپ کو پوچھتا کوئی انسان بھی راستے میں جو آپ اگر آپ کوئی بھی انسان آپ کے ساتھ ہوتا ہے کوئی آپ کو کھانا بھی نہیں پوچھتا ایک کترہ پانی کا بوند بھی کوئی نہیں دیتا وہاں پہ ایک بوتل کی قیمت جو ہوتی ہے ایک بوتل کی قیمت پاکستانی دس پیس ہزار کی ہوتی ہے ایک پانی کی ہاف لٹر کی بوتل کی قیمت کہ وہاں پہ یہ حالات ہوتے ہیں اور پھر وہ لوگ ان لیگل آنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان لیگل آ کر اپنی جانیں گنواہ بیٹھتے ہیں آپ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ جیسے ایک بھائی نے ایران سے ترکی میں داخل ہونے کی کوشش کی پہاڑوں سے نیچے وہ گر پڑا وہ گر کے اس کی ڈیتھ ہو گئی یہ ایسے بہت سے واقعات ابھی ریسنٹلی ہو رہے ہیں میں بارہ بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ کارنلی نہ آنے کی کوشش کریں اگر آپ آتے ہیں تو آپ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں اور ابھی بارڈر سیڈ ہو چکے ہیں کہ جو کوئی بچ بچا کے اللہ نہ کرے اگر بچ بچا کے آگے بھی تھوڑا آ جاتا ہے پھر بھی توبہ نعوذ باللہ اللہ معاف کرے اللہ پاک کسی دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہ کرے اور پھر بھی ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے کہ وہ سوکتے ہیں کہ اللہ ہماری توبہ ہم نیکس ٹائم اس طرح کی گلتی نہیں کریں گے تو یہ آپ سب سے ریکویس ہے کہ کارنلی اپنے بچوں کا اپنے عزیزوں کا دوستوں کا حیاء رکھیں کسی کو اس طرح آنے کی کوشش نہ کرنے دیں لیگل ویز موجود ہیں آپ ترکی کونسلٹنٹ کے پاس جائیں بہت زیادہ طریقے ہیں صرف اور صرف ڈیرھ لاک پونے دو لاک کے اندر آپ ترکی لیگل آ سکتے ہیں گھومنے کے لیے انجوائے کرنے کے لیے اگر آپ کام بھی کرنا چاہئے تھوڑی دیر وہاں پہ کام بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ لیگل آتے ہیں لیگل آ کے آپ کو وہاں پہ آپ کی کیم لگ اپلائے ہو جاتی ہے اور اسے ہر سال آپ اپلائے کر کے آپ وہاں پہ لیگل رہ سکتے ہو لیگل کام کر سکتے ہو اور کام کرنے کے ساتھ ساتھ آپ پاکسان بھی آ جا سکتے ہو اور آپ کا ایک پاسپورٹ کی آپ کی ایک ویلیو بن جاتی ہے آپ کا پاسپورٹ کی اور اس بیس کو پر آپ پاکستان سے ترکی مال لے کے آسکتے ہو اپنا مال سیلوٹ وہاں پہ کر سکتے ہو آپ اپنے مال بیچنے کی وہاں سے اجازت لے سکتے ہو ترکی کے اندر کہ آپ وہاں پہ چھوٹا سا چھوٹا بزنس بھی سٹارٹ کر سکتے ہو اور جب آپ چھوٹا چھوٹا بزنس سٹارٹ کرتے کرتے ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آپ ترکی کے اندر جب اپنا مال بیچ سے بیتے ایک اپنی دکان کو کریٹ کرتے ہو دکان بنا لیتے ہو تو وہاں جب آپ کا ٹیکس پروپر جانا شروع ہو جاتا ہے کل کو ترکی آپ کو پروپر ایک پیپر دے دیتا ہے آپ اپنے پروپر وہاں پر ڈاکومنٹ سپلائی کر سکتے ہو اپنی فیملی کو وہاں پر سٹر کر سکتے ہو اور ترکی ایک ایسا ملک ہے ترکی ایک ایسی کنٹری ہے کہ جہاں پہ کبھی بھی بورڈ نہیں ہو سکتے آپ کو ہر کنٹری کا بندہ وہاں پہ ملتا ہے ہر طرح کا بندہ آپ کو ملتا ہے اور خوش اخلاق لوگ وہاں پہ ملتے ہیں آپ کو مطلب آپ لیگل ویز کو چوز کریں لیگل آنے کی کوشش کریں وہاں پہ آ کے آپ کوئی نہ کوئی اپنا چھوٹا موٹا کام کریں جس سے آگے جا کے فیچر میں آپ کو بینفوٹ ہو سکے اور جب چاہیں آپ پاکستان واپس جا سکتے ہیں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے آپ سب سے ریکویشٹ ہے کہ اللیگل آنے کی کوشش نہ کریں اللیگل کچھ بندوں نے میں نام نہیں لے سکتا کہ وہ کون تھے کون نہیں تھے انہوں نے ادھر ترکی کے اندر ایک فیملی کے ساتھ مس بھیف کیا اس کا پرس چھینے کی کوشش کی پیسوں کے لیے اور جب پولس کو پتا چلا پولس نے پکڑ لیا اور اس وجہ سے ابھی ترکی کے اندر ڈپورٹیشن سٹارٹ ہو چکی ہے یہ ایک سپیشل نیوز ہے سپیشل بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو کہ ترکی کے اندر اس وقت بہت زیادہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ڈپورٹ کیا جا رہا ہے پاکستان اور تیب اردگان نے بھی یہ چیز کلیر طور پر آپ کو بتا دیا کہ جو بندہ جس ملک کا ان لیگل ہمارے ملک کے اندر ہے بہت زیادہ داد میں ہم ان کو واپس ان کی کنٹریز کے اندر واپس بھیجنے والے ہیں اور بلکل وہ بھیج بھی رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہ کٹھے کر کر کہ جیسی ایک جہاز کا ٹوٹل ایک جتنا فگرہ وہ کٹھا ہو جاتا ہے اس کو واپس ڈپورٹ کیا جاتا ہے اور واپس وہ ڈپورٹ بھی کر رہے ہیں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ان لیگل آنے کی کوشش نہ کریں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اپنی جانوں کو بھی محفوظ رکھیں دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں پھر اگری ویڈیو میں ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ